دیکھئے نگران وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر آلہ محمد آزم خان سے وائس چانسلر عبدالعی خان یونیورسٹی مردان پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق نے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور یونیورسٹی کے ملازمین کی طرف سے انہیں ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے سولہ لاکھ روپے کا چیک پیش کیا جو ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے قائم کردہ وزیر آلہ ریلی فنڈ میں جمع کیا جائے گا نگران وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان نے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ روان سال موسم گرمہ میں ڈینگی کے ممکنہ پھیلاؤ کے تدارک کے لیے مجووزہ ایکشن پلان پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنائے جائے اور تمام متعلقہ محکموں اور اداروں کو اس بات کا پابند بنائے جائے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی متعین ذمہ داریوں کی بطریق احسن انجام دہی یقینی بنائے نگران وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان نے زلہ خیبر کے علاقہ لنڈی کوتل میں لشمینیا کے پھیلاؤ کا نوٹس لیتے ہوئے سیکٹری صحت کو فوری طور پر علاقے میں خصوصی میڈیکل ٹیمیں بھیجنے اور متاثرہ علاقوں میں بیماری کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے نگران وزیر آلہ محمد آزم خان نے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ لشمینیا اور دیگر بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بروقت ضرور اقدامات اٹھائی جائیں وزیر آلہ نے مزید ہدایت کی کہ زم شدہ ازلا میں صحت کے شعبے میں سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ پسمانگی کے شکار ان علاقوں کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیس پر فراہم کی جا سکیں نگران وزیر آلہ خیبر پکتون خان محمد آزم خان کی زیر صدارت صوبے کے معاشی مسائل سے متعلق ایک اہم اجلاس مرقد ہوا جس میں شرکا کو وفاق سے جڑے صوبے کے معاشی مسائل بشمول نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ کے تحت صوبے کے شیئرز پن بجلی کے خالص منافع کے بغائجات فوڈ سیکیورٹی کے منصوبے آئل این گیس کی رائلٹی آبی وسائل اور دیگر معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس میں وفاق سے جڑے صوبے کے تمام مسائل تحریری طور پر وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا